پر جا رہی تھی کہ تب ہی اس کے پیچھے بہت ساری ڈاکس پر جاتے ہیں اب یہاں سے کہانی ہمیں کچھ وقت پہنے کی دکھائی جاتی ہے کہ لیلی کے پیچھے آخر یہ سب ڈاکس کیوں آ رہی تھی لیلی اپنے ڈاک جس کا نام اس نے ہیگن رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ پارک میں کھیل رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پاس اس کی موم آتی ہے جو اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی لیلی کے موم کچھ دن کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی تو اس لیے کہ وہ لیلی کو اس کے ڈیڈ کے پاس چھوڑنے آتی ہیں لیلی کے موم ڈیڈ کے ڈیورس طلاق ہو چکی تھی جس وجہ سے وہ اپنی موم کے پاس رہتی تھی وہ زیادہ تر اپنا وقت ڈاک ہیگن کے ساتھ گزارا کرتی لیلی کے ڈیڈ ایک بچر کسائی تھی وہ گوشت کو کاٹنے اور بیچنے کا کام کیا کرتے تھے جو وہ فارق ہو کر اپنی دکان سے باہر آتی ہیں تو باہر وہ اپنی وائف اور لیلی کو دیکھتے ہیں لیلی کے موم اس کے ڈی دیکھتے تھے وہاں پر تو ڈاکس کو رکھنا بھی منا تھا مگر لیلی کا معصوم چیرہ دیکھتے وہ ہیگن کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اب خیر وہ لیلی اور ہیگن کو اپنی ساتھ گھر لے آئے تھے جب وہ گھر آتے ہیں تو لیلی کے ڈیڈ کے مکان مالکہ ہیگن کو دیکھ لیتی ہے کہ اس کے گھر پر ایک ڈاک آیا ہے وہ اب لیلی کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہونا یا آپر ڈاکس رکھنا منا ہے تو تم اسے کیوں ل لیلی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں یہ بس کچھ ہی دن رہے گا یہاں پر رات کو کھانا کھاتے ہوئے لیلی اپنا کھانا ہیگن کو کھناتی ہے جو بات اس کے ڈیڈ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی جب لیلی ہیگن کو اپنے ساتھ سلانے کا کہتی ہے تو اس کے ڈیڈ اس بات کو بھی صاف منہ کر دیتے ہیں اور انہوں نے ہیگن کو باتھروم میں بند کر دیا تھا پیچارا ہیگن ساری رات بولتا رہتا ہے جس وجہ سے نہ ہی لیلی سوپاتی ہے اور نہ ہی اس کے ڈیڈ اسی لیے وہ اب اٹھ کر اسے باتھروم کی پاس جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ نے ہیگن کو بند کیا ہوا تھا وہ باہر کھڑی ہو کر میوزی پاجہ بچاتی ہے جسے سن کر ہیگن شان سکون میں آ جاتا ہے اور سو گیا تھا اگلی صوبہ ایک آت میں لیلی کے ڈیڈ کے پاس آتا ہے جو کہ پولیس ٹیشن سے آیا تھا وہ لیلی کے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک انریجسٹرڈ ڈاگ ہے تو میں اس کا ٹیکس بھڑنا ہوگا دراصل ہیگن کے بارے میں اس کے مکان مالکن نے پولیس کو بتا دیا تھا لیلی کے ڈیڈ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہہ دی ہے ارے دیکھیں میرے پاس کوئی ڈاگ نہیں ہے مگر تب ہی ہیگن باتھروم سے باہر آ جاتا ہے یہ سب کچھ لیلی بھی چھپ کر دیکھ رہی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ڈیڈ ہیگن کو پولیس کو نہ دی دی یہ ساری باتیں سن کر لیلی کو اب ڈر لگ رہا تھا اس لیے وہ چوری چھپی ہیگن کو اپنی س سکول میں کیوں لے کر آئی اسی بات پر لیلی کے ٹیچر نے اسی کلاس سے باہر نکال دیا تھا راستے میں جو کچھ جا رہی تھی تو اسی اس کے ڈیڈ ملتے ہیں کیونکہ ٹیچر نے انہیں بھی ہیگن کے بارے میں کال کر کے بتا دیا تھا وہ لیلی پر بہت ناراض تھی اور کہتے ہیں کہ تم اس ڈاگ کو سکول کیوں لے کر گئی لیلی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا ہم اسی شیلٹر اینیمل ہوم میں چھوڑ دیں گے جہاں پر سب ہی جانروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے مگر لیلی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ کبھی بھی ہیگن کو خود سے الگ کرنا نہیں چاہتی تھی اور بار بار اپنی بات کو ڈیڈ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر اب لیلی کے ڈیڈ کو اور غصہ آ گیا تھا وہ ہیگن کو گاڑی سے باہر نکال دیتے ہیں اور گھر کی طرف گاڑی چلانے لگتے ہیں ہیگن بچارا بھاگتا ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہا تھا لیلی بہت سمجھاتی ہے کہ ڈیڈ پریز ایس مگر بھی کھل جاتی ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم کہا جا رہی ہو اسی لیے چک چاپ اندر جا کر سو جاؤں ادھر ہم ہیگن کو دیکھتے ہیں جو اسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر اسے چھوڑ کر آئی تھی وہ اب تک لیلی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے پر ایسے ہی شام ہو گئی تھی لیلی نہیں آتی جب ایک پل کے نیچے سے ہیگن صبح کو جاگتا ہے تو اسی تھوڑا سا آگے جا کر ایک ڈاک کی لاش دکھائی دیتی ہے اب ہیگ پر اسی ایک سفید ڈاک بھی دکھائی دیتا ہے اب وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا گوشت کی دکان تک پہنچ گیا تھا جہاں پر بہت سے ڈاکس تھے وہ بچا ہوا گوشت کھا رہے تھے جب ہیگن بھی گوشت کھانے آگے بڑھتا ہے تو سبھی ڈاکس اس پر بھوکنے لگتے ہیں تب ہی ان کی آواز سن کر دکان کا مالک بھی آ گیا تھا جو اب سبھی ڈاکس کو واضح پکا دیتا ہے مگر ہیگن اب بھی وہاں سے نہیں گیا تھا اور جا کر دکان ہیگن کے مالک کو گصہ آ گیا تھا وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ تب ہی ادھر سفید ڈاک آ گیا تھا جس کا پیچھا کرتا ہیگن یہاں پہنچا تھا وہ دکان مالک پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر یہ دولو یہاں سے بچ کر دکان سے نکل جاتی ہیں ہیگن اب سفید ڈاک کے ساتھ ایک پرانی اور سنسان جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر بہت سارے سٹریٹ ڈاکس اوارا ایسی ہی گلیوں پزاروں میں پھیلنے والی ڈاکس تھی پان دن صبح کو ڈاکس کو پکڑنے والے لوگ آتے ہیں جو انہیں سبھی ڈاکس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں جو ہیگن پر بھونک رہے تھے ہیگن اور سفید ڈاک جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچاتے ہیں تبھی دو آدمیوں نے ہیگن کو دیکھ لیا تھا مگر اسے انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں اس لئے ہیگن ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر تبھی سفید ڈاک بھونکنے لگا تھا جسے سن کر ہیگن سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے پکڑنا چاہتے ہیں اس لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ دونوں آدمی بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے اسی دوران ہیگن اور سفید ڈاک بھاگتے بھاگتے انگ ہو گئے تھے ہیگن اب چھپنے کی بھی کوشش کرتا ہے یہ تبھی لیلی کی ڈاک ہیگن کو ایک سڑک پر بیٹھا ہوا بڑھا آدمی چھپا لیتا ہے ادھر لیلی کی ڈاک اسے سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور لیلی سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے میوزک � میچر سے معافی مانگنی ہوگی لیلی اوپر اوپر سے پوری کرتی ہیں اور اپنے ڈیڈ سے کہتی ہیں کہ اب وہ ہیگن کو نہیں ڈھونڈے گی مگر اس کے دل میں تو ابھی بھی اس کے لیے پیار تھا اس لیے وہ سکول کے بعد اپنی سائیکل پر اسے ڈھونڈنے چلی جاتی ہیں جگہ جگہ پر وہ اس کے پوسٹر بھی لگاتی ہیں مگر وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملا تھا ادھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے وہ بڑھا آدمی جس نے ہیگن کو پکڑا ہوا تھا وہ اسے لاکر ایک ہوتیل کے مالی کے پاس بیچ دیتا ہے دراصل ہی ہوتیل کا مالی ایک ڈاک ڈیلر ہوتا ہے یہ ڈاکس کو بیچنے کا کام کیا کرتا تھا اس نے ہوتیل کے اندر ہیگن جیسے بہت سے ڈاکس پاک کر رکھے ہوئے تھے اب بڑھا آدمی اس لیلر سے پیسے لیتا ہے اور ہیگن کو اس کے پاس ٹھوٹر چلا گیا تھا تھوڑی دیل پاس دیلر کے پاس ایک آدمی آدھا ہے جو ڈاک کو کھرین پہ آئے تھا وہ ڈیلر اس آدمی کو پکڑا تھا اسے اپنے ساتھ گھر لیایا تھا وہ اسے ترہ ترہ کے پروٹین کھلاتا ہے جس سے اسے طاقت ملے گی اور ساتھ ہی اسے بہت مارتا بھی ہے تاکہ وہ ایک خون خوار ڈاک بن سکے اور اس کے فائٹ کلپ میں لڑنے کے قابل بن جائیں کچھ دنوں کی ٹریننگ کے بعد ہیگن ایک خون خوار ڈاک بن گیا تھا اس کے دات پینوں کیلے ہو جاتے ہیں ہیگن لڑنے کے لیے تیار تھا اسی بیچ ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو اب تک ہیگن اپنے ڈاک کو ڈھونڈ رہی تھی وہ ایک لیڈی کے پاس پہ جاتی ہے جو اینیبل شیلٹر چلائے کرتی تھی جب وہ ہیگن کے بارے میں پوچھتی ہے تو لیڈی بتاتی ہے نہیں وہ میرے پاس تو نہیں آیا پر ہاں ایسے روڈز پر گھونڈے والے ڈاک کو یا تو پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر مار دیا جاتا ہے تمہارا ڈاک اب تک مر چکا ہوگا اب جب لیلی لیڈی سے باتیں کر رہی تھی یہ تب ہی کوئی اس کی سائیکل چرا کر بھاگ جاتا ہے اب اسے پیدلی اپنے گھر جانا تھا ادھر ہیگن کو دکھایا جاتا ہے جس کو لڑائی کے لیے تیار کر کے ہائٹ کلپ میں لیا گیا تھا یہاں پر دو ڈاکس کو تب تک لڑوایا جاتا تھا جب تک دونوں میں سے ایک زندہ نہ بچے زندہ رہنے والے ڈاک کو وینر مانا جاتا تھا ان کی لڑائی کو دیکھنے والے بہت سے پیسے لگاتے جس پر ڈاک کے مالے کو فائدہ ہوتا اب یہاں پر ہیگن کی لڑائی ایک کالے ڈاک سے کروائی جاتی ہے جسے ہیگن کچھ ہی پل میں کارٹ کر مار دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے جو ہیگن کو یہاں پر لایا تھا دوسرا آدمی اس سے ہیگن کو خریدنے کی بات کرتا ہے مگر ہیگن کے مالک نے اسے منع کر دیا تھا اسی بات پر ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تب یہاں پر لائٹ بھی بند ہو گئی تھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر لیکن یہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر لیلی جس کی سائیکل چوری ہو گئی تھی اسی راستے میں کلاس کا لڑکا ملتا ہے جو کہ کلپ میں جا رہا تھا لیلی اس سے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں ابھی گھر جانا نہیں چاہتی میں بہت زیادہ پریشان میرا ڈاگ گو ہوں گیا ہے پہلے تو وہ لڑکا اسے منع کر دیتا ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس تو نشے کی دوا ہے جسے لیلی اس کی اندر لے جانے میں مدد کر سکتی ہے اسی لیے اب وہ نشے کی دوا کا پیکٹ لیلی کو دے دیتا ہے جسے اس نے اپنی جیب میں چھپا لیا تھا اندر جاتے ہوئی سب کی تلاشی لی جاتی ہے سوائے لیلی کے کیونکہ ابھی وہ چھوٹی بچی تھی کلپ میں اندر آنے کے بعد وہ اس لڑکے سے الگ ہو جاتی ہے وہاں پر دیکھا دیکھی لیلی ڈرنگ بھی کرنے لگی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی جب صبح ہوتی ہے تو پولیس اسے پکڑ کر اپنی ساتھ لے جاتی ہے کیونکہ اس کے جیب سے نشے کی دوا ملی تھی لیلی کو پولیس سٹیشن لاکر اس کا نشے کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ نیکٹیو آیا تھا تھوڑی دیر میں اس کے ڈیر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو لیلی کو دیکھ کر رو رہے تھی وہ اس سے کہتے ہیں کہ کل رات میں تو ڈری گیا تھا مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا مجھے ماف کر دو میرے تم سے ہیگن کو دور کیا تم ڈاگ کو رکھ سکتی ہو چلو ہم کوئی اور ڈاگ لے لیتے ہیں ٹیلی کہتی ہے نہیں ڈیر مجھے کوئی اور ڈاگ نہیں چاہیے اور ہسی خوشی وہ اپنے ڈیر کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے ادھر ہیگن کو دکھایا جاتا ہے جو فائر کلپ سے نکل کر اسی چھوٹے طلاب کے پاس آ جاتا ہے جہاں پر اسے اپنا دو سفیڈ ڈاگ ملتا ہے جب یہ دونوں مل کر کھانے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ تب ہی ادھر ڈاگس کو پکڑنے کی ٹیم آ جاتی ہے جو اب انہیں بھی پکڑ کر اینیمل شیلٹر ملے گئی تھی جہاں پر سبھی ڈاگس کو رکھا جاتا تھا وہاں پر جب لوگ ڈاگس کو دیکھنے آتی ہیں تو ایک لڑکی کو ہیگن پسند آ گیا تھا جب وہ سے خریدنے یہ لگتی ہے کہ تب ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اس نے اس پر حملہ کر دیا تھا یہ دیکھ کر ہیگن کو شیلٹر کی مالکین سبھی ڈاگس سے الگ کر دیتی ہے ادھر لیلی کو دکھایا جاتا ہے جس کے سکول میں آج کانسٹ تھا جس میں لیلی نے بھی حصہ لیا تھا اس کے ڈیٹ بھی ادھر آئے تھے شیلٹر ہوم میں ہیگن کو جب ورکر دوسرے پنچرے میں بند کرنے جا رہا تھا تو ہیگن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اس کا پٹا بھی کھل گیا تھا ہیگن اس ورکر کے گلے پر حملہ کر کے اسے کاٹ لیتا ہے جس سے وہ ورکر وہی پر مر گیا تھا پھر ہیگن سبھی پنچروں کو کھول دیتا ہے ساری ڈاگس آزاد ہو گئے تھے اور ہیگن کو اپنا لیڈر سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں شیلٹر کے مالکین بھی جب ڈاگس کو روپنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بھی پیہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے سبھی ڈاگس پوری شہر میں پھیل گئے تھے لوگوں میں ڈر بیٹ جاتا ہے سبھی ادھر ادھر بھاگ رہی تھے سب ڈاگس اپنی بھوکوں میں ٹانے کے لیے انسانوں کے سامان پر حملہ کرتے ہیں اب اسی وجہ سے پوری شہر کو بند کر دیا گیا تھا ساتھ ہی کچھ اور ڈاگس بھی لیلے کے سکول میں آ گئے تھے جہاں پر کونسٹ چل رہا تھا اس جگہ کو ڈاگس نے چاروں طرف سے گھیل لیا تھا لیلی کو انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ان میں ہی گن بھی ہوگا جب یہ دیکھنے آگے بڑھتی ہے تو اس کا دوست اسے روک لیتا ہے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیلی کو روک نہیں پاتا اور باہر لی آتا ہے اسے جانے کے لیے اپنی سائیکل بھی دیتا ہے لیلی جب باہر ہی گن کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو بہت سارے ڈاگس اس کے پیچھے پڑ گئے تھے یہ وہی سین تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تو پتہ چل گیا ہوگا لیلی کے پیچھے دیر سارے ڈاگس کیوں بھاگ رہے تھے اب ڈاگ لیلی کو کچھ نہیں کہتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ہی گن اب اس ہوتل کے مالک کے پاس پہنچتا ہے جس نے اسے خرید کر آگے فائٹر کلپ کے آدمی کو بیچ دیا تھا ہی گن ان سب اسے بتلا لینا چاہتا تھا جس جس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی تب ہی وہاں پر بہت سارے ڈاگس آتے ہیں جو اس ہوتل کے مالک پر حملہ کر دیتے ہیں اسے کارٹ کارٹ کر سب نے مل کر مار دیا تھا ہی گن کا پیچھا کرتی لیلی بھی اب اتر پہنچ گئی تھی جہاں پر پولیس پیاج آتی ہیں انہوں نے لیلی کو پکڑ لیا تھا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لیلی نے ہی اپنے ڈاگ سے اس آدمی کو مروا دیا مگر وہ پولیس والوں کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں تب ہی وہ سنتی ہے کہ پولیس والی اب ہی گن اور سبھی ڈاگس کو گولی مارنے والے ہیں اس لئے وہ ہی گن کو پچانے گوشت کی دکان پر جاتی ہیں مگر وہ دیکھتی ہے کہ ہی گن نے اس گوشت والے کو بھی مار دیا تھا جس کو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا جو ہی گن کو مارنا چاہتا تھا اب لیلی کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہی گن ان سب لوگوں سے بتلا لی رہا تھا جس نے اسے چوٹ پہنچائی اب اسے اپنے ڈاگ کی پرواہ ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے ڈاڈی تھے جنہوں نے ہی گن کو دینی سے دوڑ کیا تھا وہ فوراں سے اپنے ڈاڈ کو فون کرتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہی گن کو چوٹ پہنچائی تھی اب ہی گن اس آدمی کی پاس پہنچ جاتا ہے جس نے اسے فائٹل کلپ میں لڑوایا تھا اس پر بہت ظلم کر کے اسے خون خواہ ڈاگ بنا دیا ہی گن اپنے سبھی ساتھیوں سے کہہ کر اس آدمی کو بھی برہمی سے مروا دیتا ہے جس کے بعد یہ وہاں سے بھاگتے ہیں تبھی ڈاگس کو پولیس اب گولیا مار کر مار رہی تھی ادھر لیلی کو ہی گن کا دوست سفید ڈاگ بھی مل جاتا ہے جو اسے ہی گن کا راستہ بتاتا ہے لیلی اس کے پیچھے پیچھے تھی تبھی سفید ڈاگ کو بھی پولیس راستے میں ہی گولی مار دیتی ہے لیلی بہت انہیں روکتی ہے مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتے انہوں نے سفید ڈاگ کو بھی مار دیا تھا لیلی گھر واپس آ گئی تھی جب وہ مکان مالکن کو مرا ہوا دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھی ہی گن نہیں مارا ہوگا وہ ٹینشن میں تھی اسے لگتا ہے کہ اب ہی گن کا اگلا شکار اس کے ڈاگ ہوں گی لیلی اب اپنے ڈاگ کو ڈھوننے نکل جاتی ہے ادھر اس کے ڈاگ بھی ڈاگز کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ہتھیار ڈھونڈ رہے تھے اسی بیچ گلی میں بہت سارے ڈاگز نے آ کر لیلی کو گھیل لیا تھا وہ ہی گن سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ تو اس پر بھوک رہا تھا اب ہی گن لیلی کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس نے اس کے بھروسے کو توڑا اسے اکیلا چھوڑ دیا ہی گن لیلی پر حملہ کرنے ہی والا تھا یہ تب ہی ادھر لیلی کے ڈاگ ایک فائر گن کو لے کر آتے ہیں جس میں سے بہت تیز آگ نکل رہی تھی وہ ان ڈاگز کو آگ سے ڈھلا کر بھگانا چاہتے تھے مگر وہ تو اسے ڈرتے نہیں بلکہ اور زیادہ گسے میں آ گئے تھے اور بھوکنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر لیلی ہی گن کو شانت کرنے کے لیے اپنا باجہ بجاتی ہے جس کو وہ اکثر اسے سنایا کرتی تھے اس کی آواز سن کر سبھی ڈاگز بیچے بیٹھ گئے تھے لیلی کے ڈیڈ بھی سمجھ گئے تھے کہ آپ سب محفوظ ہیں لیلی بھی ان ڈاگز کی طرح نیچے بیٹھ جاتی ہے ہی گن اور لیلی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہ کہانی دیکھ کر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاگز کے ایموشن سیلنگز ایسا ساتھ اگر کسی انسان سے جڑ چائیں تو وہ اسے اپنی پوری وفاداری سے نبھاتے ہیں کیونکہ ڈاگ ایک وفادار جانور ہے تو یہ تھی ہیگن کی کہانی جس کو آخر میں اتنی مصیبتوں کے بعد لیلی کا پیار مل ہی گیا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے